ایک اللہ پر ایمان لیاؤ اے موسیٰ اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا اسہ مبارک زمین پر ڈال دیا وہ اسہ مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا ازدھا بن گیا جو اپنا زردرنگت والا منع کھول کر زمین سے ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اس کا ایک جبرہ زمین کے اوپر لگ رہا تھا جبکہ جبرے کا دوسرا حصہ فیرون کے محل کی دیوار کے اوپر تک لگ رہا تھا اچانک ازدھے نے حرکت کی اور اس کا رخ فیرون کی طرف ہو گیا فیرون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر بھاگ اٹھا ازدھے کا رخ فیرون کی طرف تھا فیرون لگتار بھگتا ہوا لوگوں میں گز گیا اس پر اس قدر بھگتر مجی کے ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے فیرون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا اس نے چیخ و بخار شروع کر دی اور کہا اے موسیٰ تجھے اس کی قسم جس نے تجھے نبی بنایا اس کو پکڑ لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ ازدہ پہلے کی طرح اصا مبارک بن گیا اس پر فیرون نے سکون کی سانس لی یہ موجزہ پاک دیکھنے کے بعد بھی فیرون نے اللہ تعالیٰ کی ویدانیت پر ایمان نہ لیا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہاری اور بار بار فیرون کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف ولانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام